موسیقی موسیقی بللہ چکار اللہ کسی پہلی جتب اللہ ہے کیسے گزری آفید شکریہ جیسے گزرکی شکریہ پہلی سیavierہ بہت کم مسائلے ہیں ایک کیجی مٹن اچھا واقع ہے بعد آپ نے حیف تیسپون آپ نے اس کی ملکتا ہے سابت کالی مرچوں کا دو بڑی لائچی اور اس سوکی و تین مرچیں لال مرچے اور ایک کیجی متن میں تقریباً تین یہ سارا جو مسالہ ہے یہ ایک کیجی کا ہے ٹھیک ہے تین لسن ہے دو ہریوکھیں ایک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر یہ ہماری ریسپی ہے اوائل وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا صرف یہ ہی چیزوں سے تیار ہوگا یعنی ایک کیجی متن تقریباً ایک لیٹر پانی میں آپ نے اس کو پکایا اس میں بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں بیف ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو پریشر لگانا پڑے اگر ہم یہ بھی پریشر میں لگا 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 تو کیا گلا سکتے ہیں یا ایسے ہی آپ پکائیں گے میں تو ایسے ہی پکاتا ہوں چلیں لوگوں کے آسانی کے لئے اگر آپ لوگوں کو زیادہ جندی ہو تو آپ پریشر بھی لگا سکتے ہیں دس ملت ہاں گوش جائے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں یہ ایک لیٹر پانی ہم نے اس میں ڈال لیا ایسی ایک لیٹر پانی چلا گیا اس کے بعد دو پڑی الائچی اور یہ لسن جو ہم نے پہلے آپ کو دکھا چکے یہ ڈال دیا اس کے بعد یہ لال ملچنس میں ڈال دیا لسن کو آپ نے کوٹا با تھوڑا تھوڑا ہرکا ہرکا سا ہم جو ہے اس کو جو ہے اس کو جو ہے شروع کر جاتے ہیں اور جو ہے آپ نے جو ہے اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے پانی بوائل ہو جائے پہلے اس کو بوائل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم نے جو ہے آگ جلا دی ہیں آگ آپ نے تھوڑی تیز رکھنی ہے پھر اس کو آپ ڈھاپ دیں تاکہ یہ جلدی بوائل ہو جائے اس کے بعد جو ہے جب یہ بوائل ہو جائے پھر اس میں مٹن ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی پانی بوائل ہو چکا ہے اور یہ جو ہم نے مٹن ساف کیا ہوا تھا غالباً یہ ایک کے جی جو ہے اس میں جائے گا جیسے آپ نے مٹن ڈالا ہے پانی میں اس کے بعد آپ نے جو کالی مرچیں ہے ہاف ٹی سپون وہ اس میں چلی جائیں گی اسی طرح یہ دیکھیں جی اس کے بعد آپ نےانے میںیں جو ہونے کے بعد اور اس کے بعد اس کو دیکھیں ڈاکے اس کو ڈاکے اس کو ڈاکے اس کے بعد میں آپ نے آپ کو بتاتا ہو آپ اسے ایک بہتیار یہ دیکھیں جی ساکھتا ہے اس کی تینکل کریں اسے اینے بہترین جو ہم نے کالی مرچیں ڈالی ہیں اس سے یہ سپائسی تو زیادہ نہیں ہوگا لیکن کالی مرچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے جو گوشت میں جو اس کی اس کا فلیور آجائے گا اس میں اور ہمارے لیے ہمارے لیے بہت اچھی ڈیش ہوگی بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ اور جد ہزم ہونے گا بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں جی جھاگ اتارنے کے بعد آپ نے اس میں ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون مرچے ہافٹی سپون زیادہ پیرا پاورڈر ٹھیک ہے اور دو ہری مرچیں اور آگ کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے ہماری آگ تیز ہونی تیز تیز رکھنی ہے جب یہ مسائلہ وغیرہ ڈال لیں آپ اس میں تو اس کو جو ہے نا میڈیم ٹو لو کر دینا ہے میڈیم ٹو لو پر رکھ کے تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک جو ہے نا اس کو ہم نے جو ہے نا اسی طرح بوائل کرنا ہے پکتا رہ گا یہ بیس سے پچیس منٹ بیس سے پچیس منٹ کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا بنتا ہے یہ بیس سے پچیس منٹ جو ہے نا ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اس میں جو ہے نا پانی جو اس کا نا وہ تقریباً سے سارا ڈائے ہو چکا ہے اب جو ہے نا ہم چیک کریں گے کہ گوش کیسا گل گیا بلکل سے گل چکا ہے تو اب جو ہے نا اس میں ہم تھوڑا سا پانی رہ گیا نا اسی میں ہم جو ہے نا ہافی سپون گرمیو سالہ ڈالیں گے اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح مزید تھوڑا سا جانا گریبی ٹائپ اس کو کھنالے میں تھوڑا پتا لیں گے اس کا جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا گرم مسالہ بھی جو ہے نا اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے مزید تھوڑا بہت پانی رہ گیا نا اس کو بھی ہم نے بلکل جو ہے نا پشک کر لیں اور آپ دیکھیں اس میں ذرا بھی میں نے آئل نہیں ڈالا یہ بلکل آئل فری ہے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی خوشگو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ جو ماشاءاللہ سے گوشت جو ہمارا ہے وہ بلکل گھل چکا ہے بلکل اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اب جو ہے نا ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس میں آئل آپ نے بلکل نہیں ڈالنا اور مسالہ جتنے بولے ہیں نا اس سے کم کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے نا اتنے کم مسالوں سے ہی آئے گا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بسند آئے گی جب آپ بنائیں گے تو ہم اس کو ڈش میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں جی یہ ریسیپی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے ڈش ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے تو آپ ہی درہ چیک کر کے بتائیں میں ٹیسٹ کروں یہ آپ ٹیسٹ کریں ایسی یہ ایسی دیکھیں گوشت ماشااللہ سے بلکل اچھی طرح ڈال چکا ہے بلکل ٹینڈر ہو گیا میں ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بغیر ٹماتر اور بغیر کسی چیز کے کتنا ٹیسٹی بلتا ہے آئل فری ماشااللہ بہت زبردست ہے چلے جی الحمدللہ چلے جی دعاوں کی درخواست دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر ہماری دیسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب آور چینل آپنا بہت خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اید مبارک اید مبارک دی اللہ حافظ اید مبارک دی اید مبارک دی اید مبارک دی